بسم اللہ الرحمن الرحیم سرگودہ پولیس کی بروقت کا روائی تھانہ ساجد شہید پولیس نے پنجاب فور اتھارٹی کے حملہ کا روائی کرتے ہوئے پانسو کلو مزرس سہت گوشت پر آمد کر لیا مقدمہ درج مزفرگر میں بھی ڈی پیو سید حسنین حیدر کی ذہن نگرانی پتہ فروشی کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیوں کا آغاز چھے مقدمہ درج ملجمان گرفتار فرسٹیئر کے تالبلم نے خود کو اغوا کر دوامہ رشا کر اپنے ہی والدین سے پانس لاکھ روپے تاوان مانگ لیا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے تالبلم کو تحویل میں لے لیا پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی میں نئے پولیس کمیونکیشن افسران کی بھرتیوں کا عمل جاری ہے سو مزید منتخب امیدوران نے چار سنبھال لیا ہے میرٹ اور شفافت کو برقرار رکھتے ہوئے ٹیسٹ اور انٹویو کے بعد امیدواروں کو منتخب کیا گیا دو سو تریپن امیدواروں کو اوپن میرٹ، تریپن خواتین کو کوٹا اور دو اکلیتی کوٹے پر منتخب کیے گئے نئے پولیس کمیونکیشن افسران کو اپریشن ایمونٹنگ سینٹر، الیکٹرونک ڈیٹا انیلسس سینٹر کی ٹویننگ افسران کو میڈیا مانیجمنٹ سینٹر، ایمیننسی وانی فیف کال سینٹر، ایچ الان سسٹم کی ٹویننگ دی جا رہی ہے سرگودہ پولیس کی بروقت کا روائی شہری مردہ اور مزرس سہد گوشت کھانے سے بال بال بچ گئے تھانہ ساجد شہید پولیس نے پنجاب فوڈ اتھارٹی کے حملہ کا روائی کرتے ہوئے پانسو کلو گرام مزرس سہد گوشت پر آمد کر لیا ملزمان مردہ مرگیوں کو فروخت کرنے کے لیے لے جا رہے تھے مزرس سہد گوشت فروخت کرنے والے دو ملزمان گرفتار کر لیا گئے ہیں قانونی کاروائی کرنے کے بعد مزرس سہد گوشت کو تلف کر دیا گیا ہے ملزمان کے خلاف تھانہ ساجد شہید پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے مزرس سہد گوشت شہر کے مختلف علاقوں اور ہوتیلز میں سپلائی کیا جانا تھا ادھر مزفرگر میں ڈی پیو سید حسنین حیدر کی ذہن نگرانی پتنگ فروشی کے خلاف بڑے پیمانے پر کاروائیوں کا آغاز کر دیا گیا گودشتہ 24 گھنٹوں میں مختلف تھانہ جات میں چھہ مقدمہ درج کر کے پتنگیوں اور کیمکل دور پولیس نے تحویل میں لے لی ہیں جبکہ ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے وزیرالہ پنچاب کی ہدایت پر مزفرگر میں بھی ڈی پیو سید حسنین حیدر کی ذہن نگرانی پتنگ فروشوں کے خلاف کاروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے کاروائیوں کے نتیجے میں چھہ ملزمان کو گرفتار کر دیا گیا ہے پتنگ فروشوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کاروائیوں کا آغاز ہوا ہے گودشتہ 24 گھنٹوں گدران مزفرگر اور کوٹ عدو کے تھانوں میں پتنگ فروشوں اور قاتل دور بنانے والوں کے خلاف کاروائیاں عمل میں لائیں گئیں جس کے نتیجے میں چھہ مقدمہ درج کر لیے گئے تھانہ کسپہ گجرات میں تین مقدمے تھانہ سیبل لائن میں ایک مقدمہ تھانہ سٹی علی پور اور تھانہ سٹی کوٹ عدو میں ایک ایک مقدمہ درج کر کے ملزمان کو گرفتار کر کے قاتل دور اور پتنگیں برامت کر لی گئے ہیں فرسٹیئر کے سٹوڈنٹ نے گھر والوں سے پیسے بٹونے کے لیے اپنے ہی اغوا کا دوامہ رچایا تابان کے لیے پانچ لاکھ روپے مانگ لی رحمیر خان میں سٹی سادکاباد پولیس نے اہل خانہ کی مدعیت میں نوجوان کے اغوا کا مقدمہ درج کیا پولیس نے جدیر ٹکنالوجی کے بروے کار لاتے ہوئے سٹوڈنٹ کو اسلام آباد سے تحویل میں لے لیا ہے ایس پی منگل خان کے مطابق سٹوڈنٹ اووی داس کو پیسوں کی ضرورت تھی اور اسی لیے اس نے خود کو اغوا کا درامہ رچایا سادکاباد پولیس بلا شبان تک مہینے سے ٹریس کر کے خودکار مغوی کو ریکاور کرنے پر شاباش کی مستحق ہے محکمہ موسمیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج لاہور میں ائر کولٹی انڈیکس کیا ہے اور کیا گیا ہے یہ ریپورٹ دیکھئے محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پہ لاہور کا ائر کولٹی انڈیکس ایک سو پچھپن ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ ایک سو ترے پن پنجاب انیورسٹی ایک سو چھتیس اور سیف سٹی ستھارٹی میں ایک سو پنتالیس ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ 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 مختلف امراض کا بائیس بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے ہمیں مہرین سہیت کی انڈیوائس پر عمل کرنا ہوگا صبح واک پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یا دوے کے مریض بڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچاؤ کے لیے زیادہ اعتیاد کریں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں زافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کے اپنے محول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی اطلاع ون فائک پر دیں صاف محول محفوظ لاہور نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنہ ہی پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سٹی ایتھارٹی سے متعلق اپٹیٹ رہنے کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سٹی ٹی وی